ہاؤس وائف کو گھر کی ملکہ کہا جاتا ہے میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں اور مجھے اپنے ہاؤس وائف ہونے پر فخر ہے ہاؤس وائف ہوتی ہے گھر کی ملکہ اور اس ملکہ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے جیسے ہمارے جسم میں ہارٹ ایک مین اورگن ہے ہارٹ اگر ٹھیک کام کرے گا تب ہی پوری باڈی بھی ٹھیک کام کرے گی بلکل ایسے ہی ہاؤس وائف بھی دل کی طرح ہے ہاؤس وائف خوش تو پورا گھر خوش اور اگر ہاؤس وائف اداس تو پورا گھر اداس زندگی کی مشکلات آپ کے اندر کرواہت کھول دیتی ہیں مگر آپ کو خود اپنے لیے اور اپنے پورے خاندان کے لیے خوش رہنا ہے سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں پوزیٹیو سوچیں آپ میں سے اکثر ہاؤس وائفز یہ بات سوچتی ہوں گی کہ رانی بن کر آئی تھی اور نوک رانی بن کر رہ گئی کیا اپنے گھر کے لیے کام کرنا غلط ہے گھر کے کام کرنے سے ایک عورت نوک رانی بن جاتی ہے نہیں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کام تو بہت ہوتے ہیں ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر ملکہ بننا آسان ہے کیا ملکہ ہر عورت تو نہیں بن سکتی نا اپنی سوچ کو بدلیں نظریے کو بدلیں گھر میں ملکہ کی طرح رہیں تین تین دن نہ نہانا بال نہ بنانا کپڑے نہ بدلنا یہ چیز آپ نے نہیں کرنی جیسے ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ڈیلی اپنے آپ کو اچھے سے ڈریس اپ کر کے ڈیلی کام پر جاتی ہیں تو آپ کا کام بھی یہی ہونا چاہیے گھر کا کام بھی تو آپ کا کام ہے نا ایک بار جب آپ کام سے فارغ ہو جائیں تو ڈیلی نہائیں دھویں ساف سترے کپڑے پہنیں ہلکی پھلکی سی لپسٹک لگا لیں آنکھوں میں کاجہ لگائیں پوفیوم لگائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اچھا فیل ہوگا اپنے سونے اور جاگنے کا ٹائم فکس کریں کوشش کریں رات کو گیارہ ساڑے گیارہ بجے تک ہر حال میں سو جائیں تاکہ آپ صبح جلدی اٹھ سکیں اگر آپ صبح جلدی اٹھ جائیں گی تو اگلے دن آپ اپنے سارے کام ٹائم پر نمٹا سکیں گی بریکفست، لانچ اور ڈینر کی پورے ویک کی ایک لسٹ بنا لیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مشورہ کر کے لسٹ بنائیں اور اپنے فریج پر پیسٹ کر دیں اس سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا اگلے دن پکنا کیا ہے اس کی تیاری آپ ایک دن پہلے ہی کر لیں گی ہم ہاؤس وائفز پورا دن یہی سوچتی رہتی ہیں کہ ابھی تو یہ کام بھی کرنا ہے ارے ابھی تو وہ کام بھی پینڈنگ ہے اس طرح نہ سوچیں کیونکہ اس طرح اگر سوچیں گی تو آپ کا تناؤں بڑھے گا آپ تھوڑا سا ہٹ کر سوچیں بس کام کرتی جائیں اور اپنے آپ کو شاباش دیتی جائیں اپنے آپ کو بکپ کرتی جائیں اور اپنے آپ کو یہ بتاتی جائیں کہ ارے ہم نے تو یہ کام بھی کر لیا اوہو ہم نے تو وہ کام بھی کر لیا جو کام بچے ہیں ان کی ٹینشن چھوڑیں جو کام آپ کر چکی ہیں اس کے لیے خود کو اپریشیئٹ کریں تاکہ آپ کے اندر باقی کام کرنے کی انرجی آئے کام تو کرنے ہی ہے نا آدھی لڑائی تو آپ ویسے ہی جیت جائیں گی گھر کا محول پیس فول رکھیں گھر کو آرگنائز رکھیں کچن، باتروم، بیڈروم سب جگوں کو ساف سترا رکھیں تاکہ گھر سے اچھی وائبز آئیں پورا مہینہ اپنے لیے گھر کے خرچ میں سے کچھ نہ کچھ رقم ضرور بچائیں اور جب مہینہ ختم ہو تو اپنے لیے اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور خریدیں گھر میں پلانٹس لگائیں آپ کے گھر میں لون یا گارڈن نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹے چھوٹے گملے لے کر رکھ لیں ان میں پلانٹس لگائیں گھر کو ایسی جنت بنا دیں کہ شام پانچ بچتے ہی آپ کے ہزبنگ گھر پہنچنے کے لیے بے چین ہو جائیں بچوں کو ایسا محول دیں کہ بچے گھر میں خوش رہیں اور ان کا اپنے گھر میں دل سب سے زیادہ لگے بچوں کے ساتھ کھیلیں ان سے باتیں کریں بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو شیئر کریں بچوں کے ساتھ ہزبنگ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مومنٹس کی پکچرز کلک کریں ویڈیوز بنائیں ہر مومنٹ کو انجوائی کریں بچوں کو انکرچ کریں موٹیویٹ کریں ہزبنگ کو بھی اٹینشن دیں جیسے جب ہزبنگ آفیس سے آتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو یا میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھو تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میرا کچن کا کام پڑا ہوا ہے یا میں نے ابھی کپڑے استری کرنے یا اوہو میرا تو بچہ رو رہا ہے نہیں یہ سب آپ نے نہیں کرنا ہزبنگ کی کیئر کریں پیار دیں ان کو اپریشیئٹ کریں چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہزبنگ آپ کو اپریشیئٹ نہیں کرتے آپ کو توجہ نہیں دیتے تو میں کیوں دوں پہل آپ نے کرنی ہے چاہے آپ کے ہزبنگ کریں یا نہ کریں آپ پہل کریں بات بات پر مت چڑیں غصہ نہ کریں اپنا خیال رکھیں یاد رکھیں زندگی جتنی سادہ ہوگی تناؤ اتنا ہی کم ہوگا میری نند کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے میری سہیلی کا اتنا بڑا گھر ہے میرا نہیں ہے فلان کے بچے اتنے لائک ہیں ہمارے نہیں ہیں ہر بات میں کمپیریزن ہر بات میں اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ تولنا یہ سب کچھ آپ کو سٹریس میں مبتلا کر دے گا کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیر نہ کریں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے اس لئے ہر وقت ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کریں کبھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیر نہ کریں کبھی کسی سے جیلس نہ ہو اگر لائف میں کبھی کسی کو اپنے سے بڑھ کر پائیں تو ہمیشہ اسے دعا دیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو اپنی لائف کو انٹرسٹنگ بنائیں کچھ نہ کچھ دلچسپی پیدا کریں یہ دلچسپی باہر سے نہیں آئے گی بلکہ آپ کو خود کرنی پڑے گی اپنی ڈیلی لائف سے کچھ می ٹائم نکالیں ایسا ٹائم جو صرف آپ کا ہو اس میں کوئی اور انٹرفیر نہ کریں آدھا گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جتنا بھی آپ اویل کر سکیں اس ٹائم میں آپ وہ کام کریں جو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں کسے دن فارف پیٹ جائیں اور سوچیں کہ شادی سے پہلے آپ کے انٹرسٹس کیا تھے آپ کی ہابیز کیا تھیں آپ کو کیا کرنا اچھا لگتا تھا جیسے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے میوزک سننا شادی سے پہلے بہت اچھا لگتا تھا شاید سبی کو لگتا ہے لیکن مجھے بہت ہائی وولیوم میں میوزک سننا اچھا لگتا تھا اور میں ہر طرح کا میوزک انجوائی کرتی تھی چاہے وہ انگلیش ہے ارابک ہے رشین ہے پرشین ہے انڈین ہے پاکستانی ہے I simply love music تو شادی سے پہلے مجھے جتنا بھی ٹائم ملتا تھا تو میں انڈین موویز دیکھتی تھی I love انڈین موویز اور میں میوزک سننا کرتی تھی بہت ہائی وولیوم میں آج تک میرا یہ جو شاک ہے یہ جو میرا پاس ٹائم ہے یہ اسی طرح سے قائم ہے ہاں اب مسروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ پورے دن میں ٹائم نہیں ملتا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ آدھا گھنٹا یا گھنٹا اپنے لیے ضرور نکالوں جس میں میں اپنی پسند کا میوزک سنوں ہر لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے آپ اپنی اس کریٹیوٹی کو اجاگر کریں اپنے آپ سے بات کریں دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں ہر لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے کسی لڑکی کو سٹیچنگ کا شوق ہوتا ہے کسی کو میک اپ کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو ڈروائنگ یا پینٹنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اپنی اس creativity کو پہچانیں اگر آپ اپنی creativity کو پہچان جائیں گی تو آپ اس creativity کو بہت اچھے سے utilize کر سکیں گی جب آپ یہ پہچان جائیں کہ آپ کے اندر کیا creativity ہے اور آپ کا interest کیا ہے تو اس کو meetime میں apply کریں آپ دیکھئے گا کہ آپ اپنے meetime کو کتنا enjoy کریں گی اور آپ کتنا بڑا change اپنی life میں feel کریں گی گھر میں رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی نہ کوئی source of income ضرور generate کریں اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ گھر پر tuitions پڑھا سکتی ہیں اگر آپ کے اندر کوئی creativity ہے تو اس کو utilize کر کے آپ چیزیں بنا سکتی ہیں اور اس کو online sale کر سکتی ہیں آج کل smart phone اور internet تو ہر کسی کے پاس ہی ہوتا ہے آج کل online jobs بھی آسانی سے مل جاتی ہیں تو آپ online jobs کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر آپ گھر بیٹھ کر آرام سے اپنا youtube channel بنا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ہے صرف ایک smart phone اور internet ہاں channel کے ایک سال تک آپ نے کرنی ہے بھرپور محنت اور ایک سال تک آپ نے channel سے کچھ demand نہیں کرنی کیونکہ پہلا ایک سال channel آپ سے demand کرتا ہے اور channel کیا demand کرتا ہے channel demand کرتا ہے بھرپور محنت کی آپ نے بھرپور محنت کا ایک سال اپنے channel کو دینا ہے اور پھر channel آپ کے لیے خود بخود گھر بیٹھے آپ کے لیے source of income generate کرے گا اپنی income کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اپنے کمائے ہوئے پیسے سے چیز خریدنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اپنی value کیجئے خود کو پہچانیے اور خوش رہیے شائر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شیئر کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں